پرزند زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیو چینل جس پر محروم بصیرت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار دی لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں کاشانہ بصیرہ شانہ بصیرہ شانہ بصیرہ شانہ بصیرہ شانہ پرزند زہر آئے حالات برے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل محسیمی زبار ہم مل کر کتاب پڑھ رہے ہیں اسلامی علوم کا تعرف جس کا عنوان علم العرفان مولف ہیں آیت اللہ شہید استاد مرتضی متحری اور اس کتاب کو پڑھتے ہوئے یہ ہے پارٹ نمبر سیون جو کہ لاسٹ پارٹ ہے ہم کتاب کے صفحہ نمبر ایٹی نائن پر سبق نمبر دس پڑھنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے عرفانی استلاح ہیں لکھائے سبق میں ہم بعض عرفانی استلاحوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں عرفان کی خود اپنی بہت سی استلاحیں ہیں ان کی استلاحیں سمجھے بغیر ان کے مقاصد کو سمجھنا صرف ناممکن ہی نہیں بلکہ ہو سکتا ہے کہ ان کے مقصد کی خلاف مفہوم سمجھ میں آئے اور یہ عرفان کے خصوصیات میں سے ہے یوں تو ہر علم کی کچھ اپنی مقصوص استلاحیں ہوتی ہیں جن سے واقفیت ناگزیر ہے عرفہ عام کے مفاہیم علمی مقاصد کی بزاحت کے لیے ناکافی ہیں چنانچہ ہر علم میں کچھ مخصوص الفاظ مخصوص معنی کے لیے اہل فن کے درمیان رائج ہو جاتے ہیں اور عرفان بھی اس سے مستثنہ نہیں ہے لیکن عرفان کی مخصوص استلاحوں کا سبب صرف مذکورہ دلیل ہی نہیں بلکہ اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ عرفانی اپنے مقاصد طریقت سے نا آشنا افراد سے چھپانا چاہتے ہیں کیونکہ عرفانی معانی و مفاہیم غیر عارف کے لیے کم از کم عارفوں کے خیال میں قابل فہم ہی نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ عرفان دیگر علوم و فنون کے ماہرین کے برخلاف اپنے مقاصد کو چھپانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں اسی لیے عرفا کی استلاحیں استلاحی پہلو کے ساتھ ہی ساتھ کسی حد تک معمائی معمہ معمائی پہلو کی بھی حامل ہے لہذا اس معمے کا راز معلوم کرنا ضروری ہے ان دو وجوہات کے علاوہ ممکن ہے ایک تیسری وجہ بھی کار فرما ہو جو کام کو زیادی جو کام کو زیادہ انگلی صفحے پہ چلتے ہیں جو کام کو زیادہ پیچیدہ بنا دیتی ہے اور وہ یہ ہے کہ بعض عرفہ کم از کم وہ عرفہ جو ملامتی میم لام علیف میم تے چھوٹی ہے ملامتی کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں سیر و سلوک کے مراحل میں تائنات تائنات تشخصات تے این یہ نون علیف تے اور تشخصات تے شین خے سواد علیف تے اس کا تشخصات جو ہے بریکٹ میں ہیں اس کو ختم کرنے اور عوام میں فخر و مباہات اور نام ونمود پیدا کرنے کی بجائے ننگ و آر حاصل کرنے کی خاطر اپنی باتوں میں ریائے ماکوس میم این کافہ سین ریائے ماکوس کے اظہار کی کوشش کرتے تھے یعنی ان ریاکاروں کے برعکس جو برے ہیں لیکن اپنے کو اچھا ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو جو کہ گے ہوں بنا کر پیش کرتے ہیں اور یہ عرفات چاہتے ہیں کہ ان کی اچھائیاں صرف ان کے اور خدا کے درمیان ہی محدود رہے ہیں اور عوام انہیں برا سمجھتے رہے ہیں وہ اپنے گے ہوں کو جو بنا کر پیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس طرح اپنے نفس پر خود خود نمائی و خود پرستی کی تمام راہیں مسدود کر دیں میم سین دال واؤ دال اور اس سے پہلے جو ورڈ گے ہوں تھا گافیے حیوہ نونغنہ آگے چلتے ہیں لکھا ہے کہا جاتا ہے کہ خوراسان کے اکثر عرفہ ملامتی تھے میم لا ملیف میم تیج چھوٹی ہے یہ بھی انورٹڈ کومہ میں ہے بعضوں کا خیال ہے کہ حافظ بھی ملامتی ہیں اس کے بعد دو ورڈ ہیں سامین تین ورڈ ہیں جو کہ انورٹڈ کومہ میں رے نوندال چھوٹی ہے رندی لاپرباہی قلندری اور قلاشی یہ چار لفظ ہیں تین نہیں یہ چار ہیں یہ جیسے مفاہیم کا مقصد صرف خلق سے بے اتناہی برتنا ہے نہ کہ خالق سے بے توجہی حافظ نے باطن کے اچھے ہونے اور بدنامی کے اسباب ظاہر کرنے کے بارے میں بہت کچھ کہا ہے مثلا وہ کہتے ہیں کہ یہ فارسی کا یہاں پر ایک شیر ہے اس کے بعد ہے یہ شیخ سنان کے مشہور قصے کی طرف اشارہ ہے اور یہ بھی چار اشارہ ہیں اس کے بعد لکھا ہے کہ لیکن حافظ نے ایک دوسرے مقام پر تقدس کی نمائش نمائش کے آگے بریکٹ پہ ہے ریاکاری کی طرح فسق کی نمائش ملامتی پسندی کی بھی مضمت کی ہے یہ بھی ایک شیر ہے فارسی میں اس کے بعد ہے مولانا روم ملامتیوں کا دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ بھی فارسی کے دو اشارہ ہیں آگے چلتے ہیں لکھا ہے جن چیزوں کے عرفہ قائل اور فقہہ مخالف ہیں ان میں ایک یہی مسئلہ ہے اسلامی فق جس طرح سے ریاکی مضمت کرتی ہے اور اسے ایک قسم کا شرک سمجھتی ہے اسی طرح ملامت پسندی کو بھی ناپسند کرتی ہے یہاں پہ لکھا ہے ملامتی پسندی کو بھی ناپسند کرتی ہے اس کی نظر میں کسی بھی مومن کو اپنی سماجی عزت و عبرو کا دامن داغدار بنانے کا حق نہیں ہے خود بہت سے عرفہ نے بھی علامتی پسندی کی مضمت کی ہے مقصد یہ ہے کہ ملامتی پسندی کا شیبہ جو بعض عرفہ کے ہاں معمول رہا سبب بنا کہ وہ امدن اور جان بوچھ کر اپنے افکار اور اہداف و مقاصد کو الٹ کر پیش کرنے لگے اور یہ طریقے کار ان کے مقاصد سمجھنے کو بہت مشکل بنا دیتا ہے پھر لکھا ہے کہ اہل عرفان کے ایک پیشوہ ابو القاسم قشیری قاف شین یہ ری چھوٹی ہے رسالہ قشیریہ میں سراحت کے ساتھ کہتے ہیں کہ عرفہ امدن مبہم گوئی سے کام لیتے ہیں کیونکہ وہ یہ نہیں جانتے وہ یہ قاسد سے باخبر ہوں کیونکہ یہ چیزیں نہ سمجھو کہ فہم و ادراک سے باہر ہیں اور یہ ہاں پر حوالہ ہے رسالہ قشیریہ صفحہ نمبر 33 آگے چلتے ہیں عرفہ کی اسطلاحیں بہت زیادہ ہیں کچھ اسطلاحیں نظری عرفان یعنی عرفانی تصور کائنات اور اس تعبیر جو تفسیر سے تعلق رکھتی ہیں جو عرفان کائنات کے مطالق پیش کرتا ہے یہ اسطلاحیں فلسفیوں کی اسطلاحات جیسی اور وضع کی ہوئی ہیں اور ان کا سمجھنا بھی بہت مشکل ہے جس جیسے فیض اقدس فز فی یہ زواد فیض الف قاف دال سے اقدس اگلا لکھا ہے فز مقدس فی زواد میم قاف دال سین پھر ہے وجود من بسط میم نون بے سین توئے اس کے بعد ہے حق مخلوق میم خی لام و قاف حق مخلوق بحضرات خمس مقام اہدیت مقام وحدیت اور مقام غیب غیوب وغیرہ کچھ اسطلاح ہیں عملی عرفان یعنی عرفانی سیر و سلوک کے مراحل سے مربوط ہیں چنانچہ فطری طور پر یہ اسطلاحیں انسان سے مربوط اور نفسیاتی یا اخلاقی مفاہیم کی مانند ہیں اور حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ایک خاص قسم کا نفسیاتی علم ہے اور وہ بھی تجربیاتی علم النفس تے جیم رے بے یہ علف تے چھوٹی علم النفس این لام میم الف لام نون فی سین عرفہ کے خیال میں فلسفہ یا نفسیات کے ماہرون یا دین علماء یا عمرانیات کے ماہروں کو جنہوں نے عملی طور پر اس وادی میں قدم نہیں رکھا ہے اور نفس کے ان حالات و اتوار کا نزدیک سے مشاہدہ و مطالعہ نہیں کیا ہے انہیں بھی ان مسائل میں اظہار رائے کا حق نہیں ہے پھر دوسرے طبقے کس شمار میں آتے ہیں پھر دوسرے طبقے کس شمار میں آتے ہیں پھر لکھا ہے نیکس پینگراف میں کہ نظری عرفان کی اسطلاحوں کے برخلاف یہ اسطلاحیں قدیمی ہیں کم از کم تیسری صدی یعنی زنون زال و الف لام نون و نون زن نون بائی عزید اور جنیت کے زمانے سے موجود ہیں اب ہم یہاں قشیری قاف شین یہ چھوٹی یہ قشیری اور دیگر عرفہ کی بیان کردہ باز اسطلاحیں پیش کر رہے ہیں سب سے پہلے نمبر پر لکھا ہے وقت وقت کے حوالے سے لکھا ہے کہ ہم گزشتہ سبق میں بو علی سینہ کی زبانی یہ اسطلاح نقل کر چکے ہیں اب ہم خود اور رفا کا بیان پیش کر رہے ہیں قشیری کی باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ وقت کا مفہوم نسبی و اضافی ہے عارف پر جب کوئی حالت تاری ہوتی ہے تو ایک خاص عمل کا ہیں البتہ ممکن ہے کہ اس حالت میں ایک دوسرا عارف کچھ دوسرا وقت رکھتا ہو یا خود یہی عارف کچھ دوسرے حالات میں دوسرے وقت کا مالک ہوگا اور دوسرا وقت دوسرے آمال و فرائز کا متقاضی ہو عارف کو وقت شناس ہونا چاہیے یعنی جو حالت غیب سے اس پر وقت کو غنیمت سمجھنا چاہیے اسی لئے کہا گیا ہے کہ عارف ابن الوقت ہے یہاں پر مولانا روم کا ایک شیر ہے جو کہ فارسی میں ہے سوفی ابن الوقت باشد اے رفیق نیست فردہ گفتنز شرط طریق پھر ہے کہ یہ اسطلاحی وہی ہے جسے فارسی کی عرفانی اشار میں دم یا ایش نقد دال میم دم یا ایش نقد اینیش نون قاف دال سے تعبیر کیا گیا ہے خاص طور سے حافظ نے نقد ایش اور دم کو غنیمت جانی کے بارے میں بہت سے اشار کہے ہیں ناش ناش یا بدخوا افراد نے جو حافظ کے کلام سے اپنے فسق فجور کی توجی کرنا چاہتے ہیں یہ خیال کیا ہے یا یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ حافظ کا مقصد مادی لذت پرستی اور خدا مستقبل نیز نیز آقبت کو فراموش کرنے کی دعوت دیتا ہے دعوت دیتا ہے یعنی وہی چیز جسے اہل اہل یورپ اپکور اس میں علف یہ پے کاف واو رے علف زی میم کے نام سے یاد کرتے ہیں اپکورزم یونانی فلسفی اپکور کا اخلاقی فلسفہ ہے اور لذت پرستی کو انسان کا اصلی مقصد اور خیر متلق جو سمجھتا تھا اب لکھا ہے دم کو غنیمہ جاننا یہ ورڈ دم کو اور نیمہ جاننا انورٹڈ قومہ میں یا عیش نقد یہ بھی انورٹڈ قومہ میں حافظ کے اشار کی ایک تکیہ گاہ ہے شاید تیس بار یا اسے بھی زائد اس مفہوم پر تکیہ کیا گیا ہے ظاہری بات یہ ہے ظاہری بات ہے چونکہ حافظ کے اشار میں رمزی سمولک انداز میں بات کہنے کی عرفانی روش کی بھی بہت زیادہ ریعت ہوئی ہے لہذا ان کے بہت سے اشار سے بظاہر انہی فاسد معنی و مفاہیم کا مہم ہوتا ہے لیکن ہم یہاں ان کی چند بیعت بیعت بے یہ تی یہ نور منہ پیش کر رہے ہیں جو ان کے تمام جو بیعت انہوں نے بیان کی ہے ہم اس سے آگے چلتے ہیں اور اس سلسلے میں حافظ کے زومانی اشار بے شمار ہیں منجملہ یہ شیر حافظ کا کیونکہ ایک شیر ہے یہ پڑھ لیتے لکھا ہے در ایش نقد کوش چون آب جور نمانت اور آدم بہشت روزہ دار سلام را یہاں پہ ایک شیری ہم نے پڑھا پھر لکھا ہے کہ فقشیری کہتے ہیں کہ جو کہا جاتا ہے کہ صوفی ابن الوقت ہے یعنی وہ ہمیشہ وہی کام انجام دیتا ہے جو اس کے لیے اس وقت یا اس حال میں اولیت رکھتا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے الوقت سیف قاتے یعنی وقت کا وقت کاٹنے والی تلوار مقصد یہ ہے کہ وقت کا حکم قاتے ہے اس کے مخالفت اس کی مخالفت قاتل ثابت ہو سکتی ہے اچھا جی ہم نے نمبر بن پہ وقت پڑھا اور نمبر ٹو اور تھری پہ لکھا ہے حال و مقام اب تفصیلات یوں ہیں کہ عرفہ کی مشہور استلاحوں میں سے ایک حال و مقام کی استلاح ہے عرف کے دل پر بے اختیار جو چیز وارد ہو جائے اسے حال کہتے ہیں حال کا برٹ یہاں پہ انبرٹڈ کومہ میں ہے اور جو چیز حاصل کی جاتی ہے اسے مقام کہتے ہیں حال سری زبال ہوتا ہے لیکن مقام باقی و پائندہ ہوتا ہے کہا گیا ہے کہ احوال بجلی کے کوندنے بجلی کے کوندنے کوندے کی معنند ہے کافا و نون دال بڑی یہ کوندے کی معنند جس طرح بجلی کوندتی ہے کوندے کی معنند ہے جو جلد ہی مٹ جاتی ہے حافظ کہتے ہیں برقی از منزل لیلہ بدر خشید سہر بدر خشید سہر وہ وہ کے باخر من پوری نظم ہے اور پھر لکھا ہے کہ گزشتہ دروس میں ہم نے نیجر بلاغہ کی یہ جملے نقل کیے تھے خدبہ دو سو بیس کے مومن نے اپنی عقل کو زندہ رکھا اور اپنے نفس کو مار ڈالا یہاں تک کہ اس کا دیل لال لاغر اور تن و توش حلقہ ہو گیا کوندنے والی بجلی کو لواہ لواہ اور توالے لام باؤ حمزہ لواہ پھر لواہ میں لام باؤ میم این اور توالے توی باؤ لام این سے تعبیر کرتے ہیں البتہ اس فرق اختلاف کے پیش نظر جو اس کی چمک کے باقی رہنے کی مدت اور اس کی شدت نیز درجہ تو مراتب میں پایا جاتا ہے اب آگیا ہے جو عنوان پہلے نمبر پہ پڑھا تھا ہم نے وقت دو اور تین میں حال و مقام اب چار اور پانچ لکھا ہے قبض اور بست بے سین توے لکھا ہے عرفہ کی نگاہ میں یہ دو کلمے بھی ایک خاص معنی مفہوم رکھتے ہیں قبض یعنی وہ حالت جب عارف کی روح پش مردہ ہوتی ہے اور بست بے سین توے بست یعنی وہ حالت جب روح گفتہ ہوتی ہے عرفہ نے قبض و بست اور اس کے اسباب و علل کے سلسلے میں اچھی خاصی بحث کی ہے اور اب اگلا ہیڈنگ نمبر چھے اور سات جمع اور تفریق یہ دو اسطلاحیں بھی عرفہ کی عبارتوں میں بہت استعمال ہوتی ہیں قشیری کہتے ہیں کہ جو چیز بندے سے تعلق رکھتی ہے بندے نے اسے حاصل کیا ہے اور مقام بندگی کے لائق ہے اسے فرق کہتے ہیں فیر قاف فرق اور جو چیز خدا کی طرف سے ہے اور جسے خدا نے نازل القا کیا ہے اسے جمع کہتے ہیں جسے خدا سوری جسے خدا عطاتوں اور عبادتوں سے آگاہ کر دیتا ہے وہ مقام فرق میں ہوتا ہے اور جس پر خدا اپنی انعیتیں نازل کرتا ہے وہ مقام جمع جمع پر فائز ہوتا ہے حافظ کہتے ہیں بگوش نیوش از من و با اشرت کوش یہ چار اشار ہیں یہاں پہ لیکن مجھ سے پڑھے نہیں جا رہے کیونکہ مجھے فارسی نہیں آتی اب ایٹ اور نائن پر ہے غیبت و حضور لکھا ہے غیبت یعنی خلق سے بے خبری کی حالت جو کبھی کبھی عارف پر تاری ہوتی ہے اس حال میں عارف خود اپنے اطراف سے بے خبر ہو جاتا ہے عارف چونکہ اس وقت خدا کے حضور میں ہوتا ہے لہٰذا وہ خود اپنے آپ سے بے خبر ہو جاتا ہے اور اس کی زبان حال یہ ہوتی ہے ممکن ہے اس حالت میں یعنی جس وقت وہ پروردگار کی حضور میں ہوتا ہے وہ خود اپنے اور اپنے اطراف سے بے خبر وغائب ہوتا ہے بہت سے حوادث اس کے سامنے رونما ہوں اور وہ ان سے باخبر نہ ہو سکے پھر رکھا ہے کہ عرفہ اس سلسلے میں بہت سے افثان بھی فتنے نقل کرتے ہیں قشیری لکھتے ہیں کہ ابو حفظ حیف سواد حفظ حداد نشاپوری کا معاملہ اس حد تک پہنچ گیا کہ انہوں نے لوہاری کا پیشہ ہی چھوڑ دیا ہوا یہ کہ ایک دن وہ اپنے دکان میں بیٹھے کام میں مشغول تھے کہ ایک شخص نے قرآن مجید کی کسی آیت کی تلاوت کر دی اس سے ان کے دل پر ایسی حالت تاری ہوئی کہ وہ اپنے احساس سے بے خبر ہو گئے اور اسی بے توجہی کے عالم میں بھٹی میں ہاتھ ڈال کر آگ سے سرخ لوہا نکال لیا یہ دیکھ کر ان کا شاگر چیخ پڑا کہ یہ کیا کر رہے ہے چیخ سن کر ابو حفظ کو ہوش آیا اور اس کے بعد انہوں نے یہ پیشہ چھوڑ دیا قشیری ہی لکھتے ہیں کہ شبلی جب جنید کے پاس آئے تو جنید کی بیوی ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی جنید کی بیوی نے وہاں سے ہٹ جانا چاہا لیکن جنید نے کہا کہ شبلی اس وقت اس حال میں ہے کہ انہیں تمہاری خبر بھی نہیں ہے یہیں بیٹھی رہو وہ وہیں بیٹھ گئی جنید نے تھوڑی دیر شبلی سے گفتگو کی یہاں تک کہ شبلی نے رفتر رفتر ہونا شروع کر دیا اس وقت جنید نے اپنی بیوی سے کہا کہ اب تم پردہ کر لو کیونکہ شبلی اب ہوش میں آ رہے ہیں پھر یہاں پہ ایک شیر ہے حافظ کہتے ہیں کہ حافظ ہی دوبارہ ایک اور شیر کہتے ہیں کہ حضوری گر نہیں بہت مشکل فارسی ہے لکھا ہے کہ ہر خواہش پوری نہیں ہو سکتی لہذا دنیا اور اہل دنیا کو چھوڑ دے آگے چلتے ہیں لکھا ہے اولیاء اللہ پر حالت نماز میں تاریح ہونے والی حالت کہ وہ اپنے آپ اور اپنے اطراف سے مکمل طور پر غافل ہو جاتے ہیں اور رفع اس کی بھی اس غیبت کے عنوان سے تفصیل کرتے ہیں لیکن ہم بعد میں یہ بتائیں گے کہ چیز ایسی بھی ہے کہ جو غیبت سے بالتر ہے اور اولیاء اللہ میں جو چیز پائی جاتی تھی وہ وہی چیز ہے اور اب پڑھنے جا رہے ہیں اس میں ہم لکھا ہے دس گیارہ بارہ اور تیرہ نو تک پڑھ یا تدس گیارہ بارہ تیرہ میں ہیڈنگ ہے زوق شرب سکر اور ری زال واؤ قاف زوق شین رے بے شرب سین کاف رے سکر اور اگلا ورڈ ری رے چھوٹی ہے لکھے زوق یعنی چکھنا چکھنا اور رفا کا خیال ہے کہ کسی چیز سے علمی واقفیت جازبیت وکشش نہیں رکھتی شوق و انجذاب چکھنے کی فرو ہے علف نون جین زال علف بے انجذاب اور چکھنے کی فرو فیر این ہے بولی سینہ اشارات کی آٹھوی فصل میں کسی مناسبت سے اسی بات کو بیان کرتے ہیں اور اس کے لیے لکھا ہے کہ انین این نون یہ نون انین بریکٹ میں اس لیے اس کا مزہ نہیں چکھتا رہذا آپ جتنا بھی اس کے سامنے اس کی لذت کا ذکرہ کریں گے اس میں شوق پیدا نہ ہوگا پس زوق لذت کا چکھنا ہے عرفانی زوق سے مراد تجلیات و مکاشفات ہے مکاشفات سے حاصل ہونے والی لذتوں کا حضوری ادراک ہے شروع 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 کا چکھنا زوق ہے اور اس کا جاری رہنا شرب پینا ہے اور عمست ہو جانا ہے سکر ہے اس سے لبریز ہو جانا ری یعنی سیراب ہو جانا ہے ری چھوٹی ہے وہ رفا کا کہنا ہے زوق سے جو چیز حاصل ہوتی ہے اس تساکر ہے یا تھوڑا سا یہ جو لکھا ہوا ہے لکھائی میں صفائی نہیں ہے یہاں پہ اور دوبارہ پڑھتے ہیں عرفہ کا کہنا ہے کہ زوق سے جو چیز حاصل ہوتی ہے تساکر ہے نہ کہ سکر اور جو چیز شرب سے حاصل ہوتی ہے اسے سکر کہتے ہیں لیکن یہی وجہ ہے کہ عرفہ کے کلام میں میں اور شراب کا بہت زیادہ تذکرہ ہوا ہے اور اب پڑھ رہے ہیں ہم چودہ پندرہ سولہ اس میں ہے مہو مہق اور سہب میم ہی واؤ مہو میم ہی قاف مہق اور سواد ہی واؤ سہب عرفہ کے یہاں مہو اور سہب کا تذکرہ بھی بہت ہوا ہے مہو سے ان کی مراد یہ ہے کہ عرف اس مقام پر پہنج جاتا ہے جہاں اپنی ذات کو فنا کر کے ذات حق میں مہو ہو جاتا ہے یعنی اس کی انانیت اور میں مہو ہو جاتی ہے اور وہ اپنے کو دوسروں کی طرح میں تصور نہیں کرتا یہاں پہ لفظ میں جو ہے لکھا اگر یہ مہویت اس حد تک پہنج جائے کہ میں کے اثار بھی مٹ جائیں تو پھر اسے محق میم ہی قاف کہتے ہیں مہو اور محق دونوں کا درجہ غیبت سے بالاتر ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے مہو و محق فنا و نابودی میں نابودی ہیں البتہ یہ ممکن ہے کہ عارف حالت فنا سے حالت بقا کی طرف لوٹ آئے لیکن اس کا مطلب پہلی حالت کی طرف تنزل نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات کے ذریعے بقا حاصل کرے گا بریکٹ میں لکھا ہے بقا اللہ یہ حالت جو مہو کی حالت سے معفوق ہے اسے سہو کہتے ہیں اب اگلا نمبر آگیا سیونٹین اور اس کا عنوان خواتر خیو خواتر لیکھ عرف عارف کے دل پر ہونے والے و الہامات و الہامات و الہامات کو واردات کہتے ہیں واردات کا ورڈ انورٹیٹ قومہ میں ہے واردات کہتے ہیں یہ واردات کبھی قبض و بست یا سرور و حضن کی صورت میں ہوتے ہیں اور کبھی کلام و خطاب کی شکل میں یعنی وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی ان کے اندر سے ان سے بات کر رہا ہے اس صورت میں ان واردات کو خواتر خیوہ اور تویرے کہا جاتا ہے اور رفا نے خواتر کے متعلق خاصی گفتگو کی ہے وہ کہتے ہیں خواتر کبھی رحمانی ہوتے ہیں کبھی شیطانی اور کبھی نفسانی خطرے کی ایک جگہ یہی خاطرات خیالف تویر یہی خاطرات ہیں ممکن ہے کہ انحراف اور لغزش کے نتیجے میں شیطان انسان پر مسلط ہو جائے جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے سورہ اعنام آیت ون ٹوئنٹی ون ترجمہ کہ بے شک شیعتین اپنے مددگاروں کو وحی کرتے ہیں یہ سورہ اعنام کی ون ٹوئنٹی ون آیت تھی پھر عرفہ کہتے ہیں کہ فرد اکمل کو ہمیشہ یہ تشخیص دینا چاہیے کہ یہ خاطرہ یہ خاطرہ رحمانی ہے یا شیطانی بنیادی کسوٹی یہ ہے کہ دیکھیں وہ خاطرہ کس چیز کا حکم دیتا ہے اور کس چیز سے روکتا ہے اگر اس کا عمر اور نہیں شریعت کے عوامر نباہی کے خلاف ہو تو یقینا شیطانی ہے سورہ شورہ میں آیت نمبر ٹو ٹوئنٹی ون اٹو ٹو ٹو میں اس کا ذکر ہے اور اب ہے اور ہم آخری پڑھنے جا رہے ہیں ایٹین نائنٹین ٹوئنٹی کے جس ہیڈنگ ہے کہ قلب روح اور سر لکھا ہے اور رفعہ انسان کی روح کو کبھی نفس سے تعبیر کرتے ہیں کبھی قلب سے کبھی روح سے اور کبھی سر سے جب تک انسان کی روح شہوتوں کی غلام بنی رہتی ہے اسے نفس کہتے ہیں اور جب الہی معرف کی منزل بن جاتی ہے تو اسے قلب کہتے ہیں اور جب اس میں محبت الہی نمودار ہوتی ہے تو اسے روح کہتے ہیں اور جب شہوت کے مرحلے میں داخل ہو جاتی ہے تو اسے سر کہتے ہیں البتہ وہ رفع سر سے بھی بلند درجے کے قائل ہے جسے خفی اور اخفی کہتے ہیں خیف چھوٹی ہے الف خیف چھوٹی اخفی کہتے ہیں تو یہ یوں سامین پیج ہرنڈ اینڈ ٹو پر ہم نے اس کتاب جس کا عنوان علم علی رفعان جس کے معلف آیت اللہ شہید استاد مرتضی منطحری تو یہ ہم نے مکمل کر لی ہے اور پڑھنے میں بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں ایک تو فارسی نہیں ہے فارسی پڑھنے والے سمجھنے والے بہت تنگ ہوتے ہوں گے میرے پڑھنے سے اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں کبھی کبھی چھپائی میں پلس مانس ہو جاتی ہیں اور اس سے بڑھ کے یہ کہ میں ہر انسان پڑھنے والا انسان ہے بہت ساری غلطیاں کر دیتا ہے اپنی سی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ تک مکمل اور صحیح انداز میں ادائی کے ساتھ آپ کی سماعتوں کی نظر کریں لیکن جو ہم سے کوتہ ہی ہوتی ہے یقیناً آپ لوگ درگزر کریں گے میں اللہ سے بھی دعا کرتی ہوں کہ جو کچھ بھی کمی رہ گئی ہے پرورتی کاری سے معاف فرما اور میری اصلاح فرما خدا حافظ فی امان اللہ